موسیقی ہائے دوستو اسلام علیکم اور سب خیرے سے ہوں گے دوستو آپ سب کا میرے چینل میں پیری کیا ٹیکر میں بہت زیادہ سواگت ہے دوستو آج لے کے آگے آپ کے لئے بہت زیادہ خاص ویڈیو دوستو ویڈیو کو پورا دیکھیں بیچ میں سکپ نہ کریں دوستو آج جو ویڈیو ہیں یہ سو فوڈ کے اوپر ہیں یعنی جیسے آپ سردی چل رہے سردی میں اپنی بڑھ کے لئے کون سے سو فوڈ دینا ہے اور کس طریقے سے دینا ہے اور دوستو اس سو فوڈ کو جیسے ہم اپنے بڑھ کے لئے دیں گے کس طریقے سے یعنی کتنے فائدے ہوں گے ہم آپ کے لئے بتانے والے ہیں دوستو سو فوڈ میں پہلے یہ ویڈیو کے اندر دکھا رہا ہوں یہ ہے ایک یعنی ابلہ ہوا انڈا دوستو ایک آپ کو ابلہ ہوا انڈا لینا ہے اور اس طریقے سے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لینا ہے یعنی بلکل ہی آسانی کے ساتھ ہم سپل طریقے سے آپ کو بتا رہے ہیں یہ ابلہ ہوا انڈا ہے اس کے ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لیے کر لیے اور جو اس کا پیلا ہوا بھاگ ہے وہ بھی ہم نے توڑ لیا ہے تو دوستو ہم اس کو یعنی بلکل ہی آسانی کے ساتھ اپنے بڑھ کے لئے سے پروائٹ کر دیں گے یعنی جو اس کے باول ہیں ان میں رکھ دیں گے دوسری نمبر پر آتا ہے دوستو ایمیتھی ایمیتھی ہے جو سردیوں میں چلتی ہے اور سردیوں میں ہی دوستو ہم اپنے بڑھ کے لئے سے پروائٹ کرتے ہیں اس کو جو آسانی کے ساتھ ہمارے بڑھ اس کو جو آسانی کے ساتھ ہمارے بڑھ ہیں جو کھالیتے ہیں ایمیتھی کو اور بہت ہی جاتا فائدہ بند دوستو یہ ایمیتھی ہوتی ہے اس سے ہمارے بڑھ ایک دم حل دی دیتے ہیں ایک کے فائدہ ہیں جو اس تو اگر آپ کے بڑھ کے ایک جو انفٹائل ہے اور ان میں بچہ نہیں لکل رہا ہے اور بچہ اندر مر جا رہا ہے اور آرہے مادی ایک دے رہی ہے لیکن وہ خالی خالی ہے اور ان کے اندر بچہ نہیں بنا تو دوستو ایک فوڈ دینے سے ہمارے جو ایک ہوں گے وہ سارے فٹائل لکھ لیں گے اور ایک بھی انفٹائل نہیں لکھ لے گا اور دوستو دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے جو بڑھ ہیں ہم نے میتھی ان کے لئے پروائٹ کی ہیں تو میتھی کچھ طریقے سے انہوں نے خانہ سروع کر دی ہیں آپ بھی آسانی کے ساتھ اپنے بڑھ کے لئے میتھی ایسے میتھی ایسے پروائٹ کر سکتے ہیں اور دیکھیں کچھ طریقے سے ہمارے جو بزیز پیرٹ ہیں کیسے میتھی کھا رہے ہیں اور سارے ایک دم اتر کر آگئے ہیں یہ آسانی کے ساتھ دوستو ہماری بڑھ جو ہیں میتھی کھانا سٹارٹ کر دیتے ہیں کیونکہ جو بھی سو فوڈ ہوتا ہے سردیوں میں یہ سو فوڈ سام کو بھیجو دیں اور صبح انہیں پانی میں سے لکال کے دوستو اچھے سے ان کا پانی خسک کر لیں اور ایک باول میں انہیں پانی میں گرم کر کے دوستو آپ انہیں پروائٹ کر سکتے ہیں یعنی جب وہ اُبل جائیں تو جو ان کے اندر سردی کی وہ ہوگی یعنی تھنڈی ہوگی وہ گرمائی میں یعنی چینج ہو جائے گی تو سو فوڈ کی تاثیر چینج ہو جائے گی دوستو یعنی جیسے کی سردی کا موسم ہے اگر ہم ایسے ہی پانی سے لکال کر اس پانی کو نہیں چھوڑ کر ہم سو فوڈ دے دیں گے تو ہمارے بھرڈ کو تھنڈ ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے اس لئے دوستو آپ اپنے بھرڈ کے لئے اس سو فوڈ کو اچھے سی پروائٹ کریں اور صاف سترہ یعنی پانی میں مبال کر اسے بلکل خسک کر کے بلکل خسک ہو جائے جب اس سو فوڈ کو پروائٹ کریں دوستو پھر اس کے بعد میں اپنے پانی کو یعنی جو اپنے بھرڈ کا پانی ہوتا ہے اس پانی کو آپ جیسے آپ نے رکھا ہے تو گندہ ہو جاتا ہے اس کو چینج کرنے کے بعد میں دوستو آپ کو صبح دوسرا پانی دینا ہے اور پانی رکھنا ہے آپ کو گرم یعنی جب آپ کو بھرڈ کے لئے پانی دینا ہے تو آپ کو گرم پانی اپنے بھرڈ کے لئے پروائٹ کرنا ہے یعنی گرم پانی اتنا زیادہ گرم پانی بھی نہ ہو گئے نہ پی سکیں یعنی ہماری بڑ بیمار ہو جائیں تو دوستو اپنے بڑ کے لیے آپ کو پانی پروائیڈ کرنا ہے وہ بھی گرم ہونا چاہیے یعنی اتنا زیادہ گرم بھی نہیں ہو جائے مکس کر کے آپ پانی کیونکہ جب گرم چیز یعنی سردی ہوتی ہے صبح تو آپ کو پتہ ہے کتنی تو اپنے بڑ کے لیے آپ وہ پانی پروائیڈ کریں اور پانی جب وہ گرم جائے گا ان کی بڑی بڑی یعنی ہیلی ہو جائے گی اور فول ہیلی اور ایکٹیو رہیں گے سارا دن جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو ویڈیو کے اندر ہماری پرائیڈ جو ایک فوڈ کی اس طریقے سے خواہ رہے ہیں کوکٹیل کے لیے میں خاص کر کر ایک فوڈ پروائیڈ کرتا ہوں کیونکہ یہ زیادہ سو فوڈ کو پسند کرتے ہیں آپ نے بہت ساری ویڈیو دیکھی ہوں گی لیکن ساری ویڈیو میں کوکٹیل کو سو فوڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے کیونکہ سو فوڈ بہت زیادہ پسند کرتا ہے آپ کے دل میں یہ خیال نہ ہو کہ ہم سو فوڈ دیں گے تو ہمارا بہت بیمار ہو جائے گا سو فوڈ دینے سے بیمار ہوتا ہے لیکن وہ کس طریقے سے کہ ہم سو فوڈ ایک بار رکھ دیا اور دو دن بھی نہیں اٹھا ہے دن دن بھی نہیں اٹھا تو دوستو سو فوڈ کے اندر فنگس آنے لگ جاتے ہیں اور سو فوڈ کو ایسے رکھ دیتے ہیں اس کا پانی بھی نہیں چھوڑتا ہے جس وجہ سے ہمارے جو بڑھ ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں اس لئے دوستو سو فوڈ کا پانی نہیں چھوڑ لینا ہے اور سو فوڈ کو اباہ لینا ہے اور جو اس کے اندر کی یعنی جو پریشانی ہوگی بیماری ہوگی وہ ختم ہو جائے گا اور سو فوڈ ایک دم فریض ہو جائے گا جو ہمارا بڑھ ہے سو فوڈ کھائے گا اور ایک ٹیو رہے گا ہیلتی رہے گا دوستو آج یہ تھی آپ کے لئے انفرمیسن اور دوستو یہ ہماری جو ویڈیو ہیں اس کو آپ سیئر کریں ہمارے چینل کو پیرٹ کے ٹیکر کو آپ سذکر کریں تاکہ ہماری ایک نئی ویڈیو آپ کے پاس آتی رہیں دوستو اگر کسی چیز کے بارے میں پوچھنا ہو تو آپ ہمیں کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہو اور دوستو جو ہماری یعنی خاص کر کے ہم نے ویڈیو ڈالی ہوئی ہے پاڑی پیرٹ کے لئے اور بریٹنگ کے بارے میں بھی اور کافی آرے ویڈیو ہیں اس چینل پر آپ دیکھ سکتے ہو اور دوسرے بھائیوں کے لئے بھی ہماری ویڈیو کو سیئر کر سکتے ہو اوکے دوستو پھر ملتے ہیں آپ کو ایسی اچھی ویڈیو کے ساتھ بھائیں